ویلکم ٹو ایف ایس ای انٹرٹینمنٹ ریسنٹلی ہم نے وزٹ کیا تھا ایک سٹور پہ جو کی کشنگڑ میں لوکیٹڈ ہے اس پورے کانورسیشن کی جو ہمارا ڈسکورس تھا جو ہماری باتشیت ہوئی نوان جی سے اس کا ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں خاصیت نوان کے بارے میں نوان بھاٹین کا نام ہے اور یہ صرف اٹھارہ سال کے ہیں ماتر اٹھارہ سال کی عمر میں کافی لیٹر ایج تک نہیں اچیو کر پاتے نوان ایکسپورٹ ہے ان کا جو ایکسپورٹیز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں یہ پریشیس سٹون کے یعنی کہ وہ پتھر یا منرلز جو کی بہت ریر ہوتے ہیں جن کی جولری بنتی ہے ان سے بننے والے جو مٹیریل ہیں یعنی کہ فنیچر کے لیے یہ وہ پریڈیوز کرتے ہیں ایس جس ایٹین ایس اوڈ ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے نوان جی نے جو ہم کو بتایا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ان کے پاس جو اویلیبل پریشیس سٹون ہے سب سے زیادہ اس میں پاپلر ہے اگیٹ اگیٹ ایک ایسا منرل ہے ایک ایسا سٹون ہے جو نیچرل سورس سے ملتا ہے اور جو انڈیا میں بھی پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی سارے کلرز کے اگیٹ جو ہے باہر سے مگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کرسٹل ہے اور کھوارڈ سے اور بھی بہت سارے طرح کے سٹونز ہیں جہاں پہ ان کو یہ پروسس کر کے ان کے سلائس کر کے اور ان کو اپاکسی میں ڈال کے اس طرح کی شیپ کریٹ کرتے ہیں یہ سرکولر پوم میں ہے جو جنرلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی پوم میں سکوائر ریکٹینگولر میں بھی بنایا جا سکتے ہیں کوکلی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ ٹیبل ٹاپ ہے اسے ریفرنس آپ ان کو لے سکتے ہیں ان کا آپ کمپلیٹ ڈالنی ٹیبل بنا سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے دیکھا وہ تھا بلو اگیٹ اس کے بعد میں آپ نے دیکھا وہ ہے گری اگیٹ جو براؤن کلر کا یا گولڈن کلر کا جو آپ اس میں کلر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پریشیس سٹون اور یہ اگیٹ بھی الگ الگ گریڈز میں اویلیبل ہوتے ہیں مثلا آپ ان کو سورٹنگ کرنے کے بعد میں اے گریڈ بی گریڈ اور سی گریڈ میں پاتے ہیں جو ڈپین کرتا ہے ان کی قوالیٹی کے اوپر اگر وہ برٹل ہیں یعنی کہ کمزور ہیں تو سستے ہوتے ہیں اگر ان کے کلرز ڈیپ ہیں ڈاک ہیں تو وہ مہنگی اور اچھے ہوتے ہیں اسی طریقے سے الگ الگ کلرز میں اگیٹ اویلیبل ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈائیبل اگیٹ ہے یعنی کہ ان کو نیچرل فارم میں جو کی پیور وائٹ یا پھر وائٹ ہوتا ہے اس کو یہ ایک طرح کا کلر میں دیتے ہیں یہ جو پٹیکولر پیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسٹل کا بنا ہوا ہے ہم نے اپنے کئی سارے انسٹاگرام پیج کے اوپر بھی اس کے ویڈیوز شیئر کیے تھے جہاں پر آپ جا کے اس کی ڈیٹریل دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اونکس جیسا دیکھنے والا سٹون ہے یہ لیکن یہ افغانستان میں پائے جانے والا اونکس نہیں ہے یہ انڈیا میں پائے جانے والا کرسٹل ہے ایک چھوٹا سا آپ کو سلائس دکھاتے ہیں یہ ایک کرسٹل ہے اگیٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی پریشس سٹون میں آتا ہے آپ کو پروسس بتا دیں ان سب کے پیسز کو لے کے ایک فرما تیار کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد میں جو بیچ کا سپیس ہوتا ہے اس میں ملڈپل لیئر آف اپوکسی کا یا ریزن کا وہ ڈالا جاتا ہے اور ساتھ میں کچھ کلر فل پیبلز یا سٹون یا چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ڈالے جاتے ہیں جب بھی آپ اگیٹ کا یا کسی بھی پریشس سٹون کا کوئی فنیچر چوز کر رہے ہیں یا کوئی آئٹم بنوانا چاہتے ہیں اپنے کلر کے حساب سے آپ اس میں ان کے سائز کو چوز کر لیجے اور اس کے بعد وہ آپ متائیں گے تو نوان وہ سارے آپ کے لئے بنا دیں گے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینٹر ٹیبل کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے سائٹ ٹیبل آپ ان کی بنا سکتے ہیں ڈائننگ ٹیبل آپ ان کی بنا سکتے ہیں واش بیسن جو ہے ڈیزائنر واش بیسن وہ ہم نے آپ کو دکھائی وہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ڈائننگ ٹیبل ہے جو کرسٹل میں بنے ہوئے ہیں یہ کیونکہ کرسٹل میں ہیں یہ ایک پٹیکولار سائز کی ہی بنتے ہیں بہت چھوٹے آپ ان کو نہیں بنا سکتے یہ بھی ڈیفرنٹ طرح کے یہ پریشیس سٹون ہے جو کی نیچرل براون یا ریڈ اور گرین کلر میں آتے ہیں آپ جب ان کو فون کریں گے جب آپ نوان سے پوچھیں گے تو آپ کو ایک ایک سٹون کا ڈیٹیل بتا دیں گے کیا سٹون کا کیا نام ہے مور دن فائیو ہنڈرڈ پریشیس سٹونز ہیں جو پورے ورل میں ملتے ہیں لیکن ان کے پاس لگ بھگ فورٹی فیفٹی پریشیس سٹونز ہیں جو آویلیبل ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اپنے ضرورت کی چیزیں بنوا سکتے ہیں یہ تو بات ہو گئی ہوریزانٹل یہ تو بات ہو گئی کاؤنٹر ٹوپس کی یا پھر ٹیبل ٹوپس کی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں ان کا استعمال آپ ورٹیکل سپیس میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کسی انٹری کو اگر آپ کلائیڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ اگر ایک فیچر وال کریٹ کر رہے ہیں یعنی کی جیسے ریسپشن کاؤنٹر ہے آپ کا مثلا فر ایکسامپل ایف یو ہیو ہیو ہوتیل اور آپ کو کریٹے فیچر وال ایک ریسپشن جہاں پہ آپ اس کا ایک کاؤنٹر ٹوپ بنوا سکتے ہیں یا فرنٹ فساد کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا جو آپ کا ریسپشن ایریا ہے اس کے پیچھے جو فیچر وال ہوتی ہے اس کو آپ پہلے ایک جی آئی شیٹ کی یعنی کی ایک پورا گرڈ بنا کے وہاں پہ ایک میٹل کا یا پھر آپ ایک لکڑی کا ایک گرڈ تیار کرا لیں اس کے بعد میں اگیٹ کے بنے ہوئے ان شیٹس کو اپنے اپروپریٹ سائیڈ سے کٹوا سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ لگا دیں یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی فیچر وال بنا رہے ہیں اس کی جب آپ ان کو ورٹیکل ایریاز میں استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بیک لٹ الیومینیشن دینا کمپل سری ہوتا ہے کیونکہ پیچھے بیک لٹ ہونے کے ساتھ میں ان کی بیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے ویسے تو مارکٹ میں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں لیکن نوان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس ملے والے سارے پروڈکس کے اوپر کسی بھی طرح کی پولیسٹر کی لیئر نہیں ہوتی یعنی کہ یہ سکریچ فری ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو اس سے کانٹائٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی بیوٹی کو انہائنس کر سکتے ہیں تینک کیو